جتنی جلدی ہو انسان کو الٹا ہی اتنا بندہ لیٹ ہوتا ہے آج طبیعہ خراب تھی گھر جانے لگے تھے تو رستے میں یہ ٹائر پنچر ہو گئے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں السلام علیکم میں مومنی مورا میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں یقین مانئے آج بڑا ہی کوئی الٹا کام ہو رہا ہے صبح ایک تو طبیعہ خراب ہے اور گھر جانے لگے ہیں تو رستے میں یہ ٹائر پنچر ہو گیا ہے تقریباً پنچر لگوا کر ہم ابھی نکلے ہوئے ہیں اور موسم بہت زیادہ یک دم ٹھن بن گئی ہے اور اس وقت تقریباً دن کے تین بچ چکے ہیں اور میرے پیچھے بھی آپ کوئیر دیکھ رہے ہیں آگے بھی کوئیر دیکھ رہے ہیں ذرا میں آپ کو محول چیک کراتا ہوں گاؤں کا لیکن جو کہ موسم آ جائے نا وہ زیادہ خوش کو تھنڈی ہوا ہے اس وقت تو آپ آواز سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گاؤں میں آج کل پاکستان میں کتنی سردی پڑ گئی ہے جب فیکٹری سے نکلے تھے تو کوئیر کوئی زیادہ بہت زیادہ تھی جو ٹھنڈی ہوا بھی تھی تو ابھی تقریباً آدھا سفر کی ہے تو اس طرف جو گاؤں میں رسے میں آتا ہے تقریباً آدھا سفر کرنے کے بعد تو یہاں دھوپ نکل آئی ہے اور موسم بھی بہت زیادہ زبادہ سو گیا لیکن جو ہوا ہے نا ٹھنڈی وہ ابھی بھی وہ سلسل چار رہی ہے باقی اس وقت گاؤں دیکھ رہے ہیں کہ جو گاؤں کی یہ چھوٹی ندیہ ہوتی ہے خالے وغیرہ جیسے کرتے ہیں اس میں سے ابھی بھی دھوپ نکل رہا ہے اتنی سردی ہے اس موسم میں باقی چلتے ہیں ابھی کارو دیکھتے ہیں کہ رستے میں اور موسم کیسے ہوتا ہے ایسے آئی تو مزاق کی ہو گیا ہے شروع میں دھن تھی درمیان میں دھوپ تھی ابھی گاؤں میں پہنچے ہیں تو ادھر پھر یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دھن اور زیادہ تچھ پروپ نہیں ہے دیکھتے ہیں موسم آج کلیہ سے بتات رہا ہے کچھ نہ پوچھے اتنی زیادہ سردی تھی بائک پہ آئے ہیں اور ابھی ہی گھر پہنچے ہیں آتے ہیں اسی دہ پہلے تو ہم رضائی میں آئے ہیں اور رضائی میں کچھ ابھی سردی بائی کے نصفت بہت کم ہے لیکن ابھی تھوڑا ہیٹر بھی آن کر لیتے ہیں اور ساتھ ابھی اس وقت چائے پیتے ہیں تو چائے پینے کے بعد پھر دیکھتے ہیں ہیں کہ سردی کام ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے ویسے گاؤں میں بھی آج سردی زیادہ ہے باقی ابھی اور کوئی خاص روٹین لائف تو ہوگی نہیں کیونکہ اس وقت شام ویسے ہی ہو چکی ہے سوہ چار ہے اور آپ کو پتا ہے ساڑھے چار کے بجے کے بعد ویسے ہی دن ڈھل جاتا ہے اور راج شروع ہو جاتی ہے باقی دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے آج لیکن اس وقت جو سردی لگی ہوئی ہے وہ کم مال کی ہے تو اب سب سے پہلے چائے پیتے ہیں گرم گرم ہو ساتھ حلوہ گرم گرم کھاتے ہیں تاں کے جو سردی کی شدت ہے نا وہ کچھ کم ہو سکے تو ابھی ہیٹر لگا لیا ہے اور کمرہ تو کافی گرم ہو چکا ہے اللہ خیر کرے جی اس وقت تقریباً رات کے آٹھ بات چکے ہیں اور ہم نے اس وقت چاہ پی ہے پہلے اس وقت کھانا کھایا تھا اور ابھی تقریباً ہیٹر لگا کے بیٹھے ہیں میں اور دوا فاتما کیونکہ آئی سردی بہت ہے جب سے آیا ہے ہیٹر تو ہم نے لگایا ہوا تھا تو تب سے اب تک بھائی تھند نہیں جا رہی کیونکہ مرسیکل پہ آئے تھے اور کافی زیادہ سفار تھا تو ابھی ہم تھوڑا ہیٹر پہ رہے ہیں ساتھ کھیر رہے ہیں ساتھ آج کے ویلوگ کی بھی آپ سے اجازہ جاتے ہیں کال انشاءاللہ اکنے ویلوگ میں ملقات ہوگی اللہ حافظ